ہیپینیس ڈرامے کی اپیسوڈ 9 کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں یون اور سیبوم گھر آتے ہیں ان کے پیچھے باقی سب بھی آتے ہیں ریپریزنٹیٹو سویا کا گلاس دیکھ کر کہتی ہے کہ تُن بھی بیمار ہوں سیبوم کہتی ہے اس سے بات مت کروں یون سبی کو وہاں سے جانے کہتا ہے سیبوم بھی سبی کو لاسٹ ورننگ دیتی ہے مگر ریپریزنٹیٹو اور باقی کوئی اس کی بات نہیں سنتے تب ہی یون دیکھتا ہے پارک وہاں نہیں ہے پارک اس کے بیڈروم میں کچھ دھون رہا ہوتا ہے یون کو دیکھ کر وہ جانے لگتا ہے یون کہتا ہے تم وہ پلز دھون رہے ہو نا پارک اس سے کہتا ہے مجھے وہ دے دو اور پھر میں تمہیں نہیں ستاؤں گا یہ کہہ کر وہ باہر آ جاتا ہے اب کچھ دیر بعد ریپریزنٹیٹو سیبوم سے کہتی ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے سیبوم کو بہت گصہ آتا ہے وہ باہر آ کر کہتی ہے تم سب ابھی میٹنگ کرنے والے ہو تو ریپریزنٹیٹو کے گھر کرو اس کا پورا گھر کھالی ہے وہ گصے سے آگے جاتی ہے تب ہی یون وہاں آتا ہے اور سیبوم کو لے کر وہاں سے گھر چلے جاتا ہے اب باہر سب ہی کہتے ہیں ہاں ہمیں ریپریزنٹیٹو کے گھر ہی میٹنگ کرنا چاہیے یہ کہہ کر وہ لوگ اس کے گھر جانے لگتے ہیں وہیں جنگک یون سے کہتا ہے تم اندر جاؤ اگر کچھ نہیں ہوا تو کچھ دن بعد وہ لوگ شانت ہو جائیں گے یون اسے سنبھل کر رہنے کہتا ہے اور ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنے کہتا وہیں سب ہی ریپریزنٹیٹو کے گھر پہنچتے ہیں ریپریزنٹیٹو کہتی ہے سیبوم انفیکٹیڈ ہے پارک کہتا ہے ہمیں انہیں نکال دینے چاہیے اس سے ہم سیف رہیں گے اگر وہ انفیکٹیڈ ہے تو ابھی ہمیں پتا نہیں لگے گا کیونکہ ان کے گھر میں بہت کھانا اور پانی ہے ریپریزنٹیٹو کہتی ہے صحیح کہا ہم وہ سامان فیک نہیں سکتے لوگ ڈاؤن ایکسٹینڈ ہو گیا ہے تو ہمیں وہ کام آ جائے گا انڈیو یہ سب سنتا ہے اور وہاں سے چلے جاتا ہے وہ سیبوم کے گھر جاتا ہے اور اسے یہ بات کہتا ہے کہ وہ سبھی تم دونوں کو باہر نکالنے والے ہیں اور تم لوگوں کا کھانا اور پانی آپس میں باٹنے والے ہیں سیبوم یون کو وہی رہنے کہہ کر خود اوپر جانے لگتی ہے اوپر جانکوک سبھی کو سمجھا رہا ہوتا ہے تب ہی سیبوم وہاں آتی ہے پارک جانکوک کے پاکٹ سے گن نکالنے لگتا ہے سیبوم اسے مار کر گرا دیتی ہے اور جانکوک کی گن چھین لیتی ہے وہ پارک پر گن پوائنٹ کرتی ہے پارک بہت ڈر جاتا ہے تب ہی وہ شوٹ کرتی ہے مگر اس میں گولی نہیں ہوتی سیبوم ہستی ہے اور کہتی ہے اب سبھی یہی ہے تو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں کون انفیکٹڈ ہے کیونکہ کون دیکھ کر جو انفیکٹڈ ہے وہ زومبی میں بدل جائے گا مگر تب ہی یون آ کر اپنا ہاتھ کٹ لیتا ہے اور سبھی کے سامنے جاتا ہے اچانک سے ورکر زومبی بن جاتی ہے اسے دیکھ کر سبھی بہت ڈر جاتے ہیں یون اور سیبوم اسے روک لیتے ہیں اور سبھی ڈر کے مارے چلا رہے ہوتے ہیں پھر وہ لوگ اسے جم میں آئیسولیٹڈ کرتے ہیں تب ہی جانکوک وہاں آتا ہے سیبوم اسے کہتی ہے جنکوک یہاں ہے تو ہم تمہارا زکم ٹریٹ کرتے ہیں وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی جنکوک آ کر کہتا ہے ورکر ہل رہی ہے یون کہتا ہے میں اکیلے چلے جاؤں گا تم اس سے بات کرو وہیں ریپریزنٹیٹیو کے گھر پر وہ سبھی جانے لگتے ہیں تب ہی یون وہاں آتا ہے وہ کہتا ہے کیوں نہ ہم چیک کریں کہیں یہاں اور بھی انفیکٹڈ تو نہیں ہے میں ہی سیبوم جائے کر ورکر سے بات کرتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں جاننا ہوگا تم کیسے انفیکٹڈ ہوئی تمہیں بچانے کے لیے اور باقی سب کو بھی ورکر کہتی ہے میں سوپر مارکٹ میں ہی انفیکٹڈ ہو گئی تھی اگر میں سج بتاتی تو تم لوگ مجھے اندر نہیں لاتے اس لئے میں نے جھوٹ کہہ دیا تھا سیبوم اسے پوچھتی ہے کہ تھرڈ فلور کے سٹیرکیس پر تم نے کھون لگا ہوا ٹاول فیکا تھا ورکر کہتی ہے نہیں اور سیبوم وہاں سے باہر آتی ہے تب ہی جنگک کہتا ہے مجھے انڈر بیسمنٹ سے آواز آ رہی ہے سیبوم بھی وہ آواز سنتی ہے وہی مسٹر کیم کیون کے بھائی سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں تم سبی سے کہو فیفٹ لور والی لیڈی انفیکٹڈ ہے وہ سیبوم کے بارے میں برا کہنے لگتا ہے تب ہی سیبوم وہاں آتی ہے اور اسے دھر جانے کہتی ہے مسٹر کیم وہاں سے چلے جاتا ہے وہی یون کسی کو بھی اکیلے گھر سے باہر بکننے سے منا کرتا ہے پھر صبح وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جاننے کے بعد مسٹر کیم گھر آتا ہے اور وہاں خون لگا ہوا دیکھتا ہے وہ اسے صاف کرنے لگتا ہے مگر اچانک اسے پیاس نگنے لگتی ہے وہ اسے چاٹنے ہی والا ہوتا ہے پر تب ہی اس کی وائف آ جاتی ہے اور وہ رک جاتا ہے وہی یون گھر آتا ہے تب ہی اس سے باہر سیبوم مل جاتی ہے وہ اسے لے کر اندر جاتی ہے فجنکک وہاں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں سیکنڈ فلور پر رہ لوں گا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے مگر سیبوم اس کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں دھوکہ مت دو وہ اس کی گن دیتے ہوئے اسے اندر چلنے کہتی ہے یون بھی اسے اندر آنے کہہ کر گھر میں چلے جاتا ہے گھر میں سیبوم یون کو بیڈروم میں لے جاتی ہے اور اسے ڈاٹنے لگتی ہے وہ کہتی ہے میں چھوٹا کٹ کرتی مگر تم نے اتنا زیادہ کٹ لیا پھر وہ اس کا ہاتھ دیکھتی ہے اور اسے کلین کرنے لگتی ہے وہ یون سے بات نہیں کر رہی تھی یون اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا سیبوم اسے دوبارہ ایسا کرنے سے منع کرتی ہے یون کہتا ہے میں تمہیں بچانے کیلئے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں اب اگلے دن لائر اور اس کی وائف جن میں ہوتے ہیں تب ہی سیبوم وہاں آتی ہے وہ یون سے کہتی ہے تم میٹنگ میں رہو میں اسے باہر لے جاتی ہوں میٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے یون سبھی سے کہتا ہے اس میں اپنا بلٹ ڈالو کوئی بھی یہ نہیں کرتا اب یہ انڈری اٹھتا ہے اور وہ اپنا ہاتھ کاٹ لیتا ہے پھر یون وہ بلٹ لے کر سبھی کو دکھاتا ہے مگر کوئی بھی اٹرن نہیں ہوتا مطلب ان میں سے کوئی بھی اب انفیکٹڈ نہیں ہے وہی ہانتی اور آفیسر ڈام میں ہوتے ہیں ہانتی پوچھتا ہے چیئرمن کیسا ہے آفیسر بتاتی ہے ان کا نورمن ٹرننگ اپ تین منٹس ہو گیا ہے اگر وہ ایک اور بار زومبی بنے تو مجھے نہیں لگتا وہ واپس صحیح ہو پائیں گے ہانتی ان کے روم میں جاتا ہے اور چیئرمن کو ہوتو بتاتے ہوئے کہتا ہے تمہارا فیومڈیل اچھا گیا چیئرمن کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کیور کے بننے تک تم فیمس ہو جاؤگے مگر ایسا نہیں ہے کیور بننے کے بعد ہاری وائف اور بچے کا بھی میرے جیسا ہی حال ہوگا پھر ہانتی کچھ دیر بعد باہر آتا ہے اور چیئرمن واپس زومبی میں بدل جاتا ہے باہر آفیسر اسے کہتی ہے ہم اب اور رکھ نہیں سکتے ہیں ہانتی کہتا ہے سیاؤں فارس دس دن پہلے لوگ ڈاؤن میں گیا تھا نا ان کے پاس کچھ میوٹیشن کیسز بھی ہوں گے ہمیں جاننا ہوگا نیچر کے بیچ وائرس کیسا بدل رہا ہے آفیسر کہتی ہے مجھے لگتا ہے وہ لوگوں کو انٹی باڈی پہلے ہی مل جائے گی وہیں سیبوم ففٹین فلور والے لڑکے کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے مجھے تم سے مدد چاہیے کیا تم اپنا کھانا اور پانی شیئر کرو گے ٹیرس پر کوئی رہ رہا ہے اب ٹیرس پر سیبوم ورکر کو ایک کیمپ بان کر دیتی ہے اور کچھ کھانا پانی دے کر اسے یہی رہنے کہتی ہے ورکر اسے کم پانی لانے کہتی ہے اچانک سیبوم اسے پوچھتی ہے اس دن تمہارے ساتھ اور کس نے وہ جوس نہیں پیا تھا وہیں نیچے یون کیون کے بھائی کو کچھ کھانا اور پانی دیتا ہے وہ کہتا ہے کل میسٹر کیم کو دیکھ کر میری پیاس نہیں بڑی مگر تم کو دیکھ کر بڑھ رہی ہے پجنگک کہتا ہے وہ بہت پیار ہے اسے کچھ نہیں ہو سکتا وہیں میسٹر کیم گھر پر پریے کر رہا ہوتا ہے مگر اس کا دھیان نہیں لگ رہا تھا وہ جا کر پانی پیتا ہے اور خود کو روکتا ہے تب ہی ریپریزنٹیو وہ کھون کا کپ لے کر اوپر آتی ہے وہ اپنے ہزبنٹ سے کہتی ہے تم نے اب تک بلڈ صاف نہیں کیا وہ اس کپ کو ٹیبل پر رکھتی ہے اور وہ بتاتی ہے یہ انفیکٹڈ لوگوں کو دھوننے کے لیے کھون نکالا گیا تھا وہ بیڈروم میں جاتی ہے تب میسٹر کیم اس بلڈ کی سمیل لینے لگتا ہے کچھ دیر بعد ریپریزنٹیو باہر آتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے اس کے ہزبن نے وہ کھون پی لیا ہے وہیں باہر سیبوم اور یون ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ میسٹر کیم نے اس دن سب کے سامنے پانی نہیں پیا تھا یون کہتا ہے کیونکہ بھائی نے بتایا اسے دیکھ کر اسے کاٹنے کا من نہیں کیا وہیں ریپریزنٹیو جا کر بیڈروم میں چھپ جاتی ہے وہ بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اسے چلانے لگتی ہے میسٹر کیم باہر رونے لگتا ہے وہ کہتا ہے میں نے بہت کوشش کیا مگر میں روک نہیں پایا وہ اسے پوچھتا ہے کیا میں جن میں چلے جاؤں ریپریزنٹیو ڈر جاتی ہے وہ کہتی ہے اگر لوگوں کو پتا چلا تم انفیکٹڈ ہو تو وہ مجھے ریپریزنٹیو نہیں بنائیں گے کہ تم ایسے ہی سب برباد کر دو گے تم روم میں جاؤں میں تمہارا خیال رکھوں گی ریپریزنٹیو اسے آواز دیتی ہے مگر وہ کوئی جواب نہیں دیتا ریپریزنٹیو باہر آ کر دیکھتی ہے تو اس کا ہزبن وہاں نہیں ہوتا تبھی باہر یون اور سیبوم آتے ہیں اور ریپریزنٹیو کو دروازہ کھونے کہتے ہیں وہ اسے اس کے ہزبن کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کہتی کہ وہ باہر چلے گئے مگر پھر بھی یون اندر دیکھتا ہے وہی مسٹر کم باہر بھاگ جاتا ہے پارک اپنے گھر کے باہر ہوتا ہے تبھی وہ مسٹر کم کو دیکھتا ہے جو زومبی میں بدل چکا تھا وہ طورت اپنے گھر میں جاتا ہے اور بیڈروم میں چھپ کر وہاں کا دروازہ بند کر لیتا ہے لائر اور مینجر بھی وہیں ہوتے ہیں مسٹر کم ان پر حملہ کرنے آگے بڑھتا ہے تبھی سیبوم پیچھے سے آ کر اسے روکنے لگتی ہے مگر وہ اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے تبھی یون وہاں بھاگتے ہوئے آتا ہے اور اسے بلڈ دکھاتا ہے مسٹر کم جا کر اس پر حملہ کر دیتا ہے پر سیبوم اور یون مل کر اسے روک لیتے ہیں اور اسے بان کر وہاں سے باہر آتے ہیں وہ ریپریزنٹیٹیو کو مسٹر کم کے شانت ہونے کے بعد اندر جانے کہتے ہیں وہ تبھی پارک اس کے چہرے پر رکھا ہوا کپڑا ہٹا دیتا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے مسٹر کم جیسے ہی اس پر حملہ کرنے جاتا ہے پارک وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور مسٹر کم بیلکنی سے نیچے گے جاتا ہے پارک اسے دیکھ کر ہسنے لگتا ہے تبھی یون ریپریزنٹیٹیو اور سیبوں اندر بھاگتے ہوئے آتے ہیں ریپریزنٹیٹیو مسٹر کم کو نیچے مرا ہوا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے وہ ان دونوں سے کہتی ہے تم دونوں نے میرے ہزبن کو مارا ہے اور نیچے گر جاتی ہے تبھی یون دیکھتا ہے اس کے چہرے پر جو کپڑا ڈھکا ہوا تھا وہ سائیڈ میں پڑا ہوا ہے وہ بیڈروم میں دیکھتا ہے تو وہاں پارک بیٹھا ہوتا ہے باہر لائر اور مینجر فلور پر کھڑے ہوتے ہیں مینجر لائر سے کہتی ہے میں پارک کے ساتھ ہی رہوں گی ایک بار بس مجھے اس کا لوکر کا پاسورڈ مل جائیں تو ہم دونوں امیر ہو جائیں گے وہی گھر پر مسکوک اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے لائر اسے کہتا ہے میں ڈر گیا تھا اس لئے روف ٹاپ پر فریش ایڈ لینے گیا تھا مسکوک کہتی ہے پر وہاں تو ورکر ہے لائر کہتا ہے میں سیڈی کے باہر ہی بیٹھا تھا اب پارک نہا رہا ہوتا ہے تب ہی مینجر آتی ہے اور دیکھتی ہے اس نے سارا پانی ختم کر دیا ہے تب ہی پارک باہر آتا ہے اور مینجر اس کے پیٹ پر ایک ٹائٹو بنا ہوا دیکھتی ہے وہیں گھر پر سیبون یون کو پٹی لگا رہی ہوتی ہے وہ بہت ٹینشن میں ہوتی ہے یون اسے کہتا ہے مسٹر کن کی موت کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں سیبون کہتی ہے مجھے پتا ہے مگر اسے ہمیں بتا دینا چاہیے تھا کہ وہ بیمار ہے یون کہتا ہے وہ ڈرہ ہوا تھا سیبون اسے کہتی ہے کل کچھ نہیں کریں گے تم آرام کرو وہیں گھر پر ریپریزنٹیٹیو ابھی صدمے میں ہوتی ہے پھر وہ بیلڈنگ کے نیچے ٹارچ مار کر اپنے ہزبین کو دیکھتی ہے تب ہی اسے دروازہ ٹھوپنے کی آواز آتی ہے مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا اب اگلی صبح دروازہ کھٹ کھٹانی کی آواز سے سیبون کی آگ کھل جاتی ہے وہ دیکھتی ہے وہاں کلینرز ہیں کلینر ان سے پانی مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تمہارے گھر پر بہت پانی ہے ہم ٹیریس پر گئے تھے تو ورکر نے ہمیں پانی دیتے ہوئے کہا اسے نہیں چاہیے اس پر لکھا ہوا یہ ففٹین فلور والے لڑکے نے دیا ہے کلینر کہتی ہے ہمیں پہلے اسے مانگنا چاہیے وہ لگ جا کر اسے دروازہ کھولنے کہتے ہیں سبھی اسے پانی مانگتے ہیں اور اسے پیسے بھی دینے کا کہتے ہیں تبھی یون اور سیبون وہاں آ جاتے ہیں اور ان سب کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں وہ خود اسے بات کرنے اندر جاتے ہیں وہ اسے فوڈ شیئر کرنے کہتے ہیں مگر وہ لڑکا انہیں بتاتا ہے اگر تم امرجنسی پاور آن کر دوگے تو سبھی کو پانی مل جائے گا مگر وہ موٹر بہت آواز کرتا ہے یون اور سیبون وہاں سے جانے لگتے ہیں تبھی وہ کہتا ہے میں کل صبح جو دینا ہوگا وہ دے دوں گا وہ دونوں باہر آتے ہیں سبھی اب بھی وہیں ہوتے ہیں سیبون سبھی سے کہتی ہے وہ کل صبح تک سوچے گا پھر وہ گھر جا کر اپنی ایف بی ای کی ٹی شیٹ نکالتی ہے اور یون سے کہتی ہے اسے یہ سب چیز کلیکٹ کرنا بہت پسند ہے وہی ہانتے اپنی وائف کے پاس ہوتا ہے وہ شانے پر وہ پوچھتی ہے ہمارا بچہ کیسا ہے ہانتے کہتا ہے ٹھیک ہے وہ اسے کہتی ہے تم ہمارے بچے پر کبھی گیو اپ مت کرنا یہ کہہ کر وہ رونے لگتی ہے ہانتے بھی رو رہا ہوتا ہے کچھ دیر بعد آفیسور اسے کہتی ہے ہم اب اور بد کو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ کو چوس کرنا ہوگا کسی ایک کو پھر وہ بتاتی ہے سیبون کی باڈی میں انٹی باڈی مل چکی ہے یہ سن کر وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اب اگلی صبح سیبون ان سے کہتی ہے میں ففٹین فلور والے لڑکے کو ٹی شٹ دینے جا رہی ہوں اس کے جانے کے بعد ہی ان مواشروم میں جاتا ہے اور خود کو دیکھتا ہے اس کے گلے پر نافن کا نشان ہوتا ہے جو کہ اسے مسٹر کیم کو روکتے ہوئے لگا تھا وہ بہت ڈرہ ہوا ہوتا ہے تب ہی ووکی ٹاکی پر اسے ہانتے کی آواز آتی ہے یہی یہ اپیسوڈ انڈ ہوتا ہے ویڈیو پسند آیا ہو تو لیکشور اور سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں